نفیسہ بنت حسن کا شمار دوسری صدی حجری کی سرامت روزگار عالمات و عارفت میں ہوتا ہے وہ حضرت حسن بن زید بن حسن بن علی بن عبی طالب کی صاحبزادی اور حضرت اسحاق بن جفر صادت بن محمد بن باکر بن علی زین علابدین بن حسین بن علی کی اہلیہ تھی 145 ایجر بروائیت دیگر 134 ایجر میں پیدا ہوئیں اہل بیت کے تکوش یار گھرانے میں پلی بڑی اور جملہ محاسن اخلاق کا پیکر جمیل بن گئی سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا پھر تفسیر حدیث اور دوسرے علوم دینی میں کمال حاصل کیا اس کے بعد اپنا بیشتر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگے سنبلوغت کو پہنچی تو ان کی شادی اپنے امن ام اسحاق بن جفر صادق سے ہو گئے وہ بھی نہائیت عابد و زاہد نوجوان تھے انہوں نے مدت تک مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں قیام کیا اس دوران میں بے شمار تشنگان علم نے ان کی جوئے علم سے اپنی پیاس بجھائی اور وہ نفیسہ عللم والمر فتر کے لقب سے مشہور ہو بھی چند سال کے بعد وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر چلی گئی اور وہی مستقل اقامت اختیار کر لی مصر جا کر ان کی عبادت ورازت میں اور اضافہ ہو گیا کہا جاتا ہے کہ وہ سائم الدہر اور قائم علیل تھی خشیت الہی سے ہر وقت لرزاں و ترساہے رہتی تھی زبان اکثر تو باستغفار میں مشغول رہتی تھی نماز تحجد کا خاصل التزام تھا زندگی میں تو مرتبہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا حج کے موقع پر مسجد حرام داخل ہو کر خانہ کبہ کا تغاف کرتی تو تلبیا کے وقت زاروں کتار ہوتی جاتی پھر غلاف کبہ کے ساتھ لپٹ کر خوب روئیں اور نہایت خوشو اور خضو کے ساتھ یہ دعا ماند پھلائیں تو ہی میرا آقا و مولی ہے میں ناچیز بندی تیری رضا چاہتی ہوں تو مجھے ایسا کر دے کہ میں تیری رضا پر لازی رہوں حضرت امام شافی سیدہ نفیسہ کے حمسوں تھے وہ اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف علمی مسائل پر گفتگو کرتے ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام موصوف نے علم حدیث میں سیدہ نفیسہ سے استفاضہ کیا دونوں ایک دوسرے کے مرتبہ شناس اور قدردان تھے امام شافی نے دو سو چار ہے میں اپنی وفات سے پہلے وسیعت کی کہ میرا جنازہ سیدہ نفیسہ کے گھر کے سامنے سے گزارا جائے چنانچہ جب ان کا جنازہ سیدہ کے گھر کے سامنے پہنچا تو انہوں نے گھر کے اندر ان کی نماز جنازہ پڑی حضرت نفیسہ سے بہت سی کرامات منصوب ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے علم و فضل زہد و عطقہ اور کرامات کی وجہ سے اہل مصرون کے بہت متقد تھے اور آج تک ان کی عقیدت کا یہی عالم ہے دو سو آٹھے میں حضرت نفیسہ نے وفات پائی تو ان کے شوہر نے ارادہ کیا کہ سیدہ کی میت مدینہ لے جا کر دفن کرنا چاہا لیکن اہل مصر رو رو کر ہلکان ہو گئے بار بار حضرت اس حق سے التجائیں کرتے تھے کہ سیدہ کی میت کو مصر سے نہ لے جائیں آخر انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی اور سیدہ نفیسہ کی آخری آرامگا کاہر کے قریب بنائی گئی ان کا مزار مشہد نفیسہ کے نام سے مشہور ہے اس پر سیدہ نفیسہ کے عقیدت مندوں کا حجوم رہتا ہے حضرت نفیسہ کی وفات کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک زوف غالب ہوا اور نبس ڈوبنے لگی سب نے اسرار کیا کہ روزہ توڑ ڈالے لیکن انہوں نے فرمایا کہ صحیح سال سے میری یہ آرزو تھی کہ میں روزے کی حالت میں اپنے خالق کے حضور جاؤں اب یہ آرزو پوری ہونے کو ہے تو روزہ کیوں توڑ یہ فرما کر قرآن کریم کی آیات پڑھتے پڑھتے جان جان آفرین کے سپورٹ کر دی تاریخ ابن خولکان بحوالہ تاریخ اسلام کی چار سوبہ کمال خواتین 117 تاریخ ابن خولکان بحوالہ تاریخ ابن خواتین 117